چند باتیں آپ کے سامنے آج سرمے کے تعلق سے رکھوں گا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمد سرمہ اسمد سرمہ کی خسمیں علیف سے محمد اسمد سرمہ کی تعلق سے آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سرمہ جو ہے اسمد جس کا نام ہے علیف سے محمد اسمد سرمہ استعمال کرنا حدیث کے الفاظ سنی عبدالعبین عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویے ابن ماجہ اور جامع ترمیزی کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہا اسمد سرمہ اور بالوں کو بڑھاتا ہے اس میں گروت کراتا ہے تو یہ سرمہ آپ لگا سکتے ہیں اسمد سرمہ تو آپ لگانا چاہے تو لگائے اس سے نظریں تیز ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہے سرمے کا فائدہ یہ کاجل لگانے کا کیا فائدہ ہوتا عرب علاقوں کے اندر ایک تو فیزیکل نظریں تیز بھی حدیث سے مراد ہو سکتا ہے اور ایک مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ تپتی بھی دھوپ میں جائیں بہت تیز دھوپ ہے سمجھو ایک فورٹی فائف کے خران اراؤنڈ فورٹی فورٹی فائف کے اراؤنڈ ٹیمپریچر کرو اور آپ دھوپ میں نکلے اگدم کڑک تو آپ کو جب کچھ دیکھنا ہے اور آپ کے گاؤگل نہیں تو آپ کو کیسا دیکھنا پڑتا آنکھوں کو چھوٹا کرنا پڑتا ایکچولی آپ آنکھوں کو چھوٹا کر کے کیا کرتے ہیں ملوم آپ کو جب آپ آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہیں تو آنکھوں کے بال جو ہوتے ہیں ایسے گول ہوتے ہیں بال جو ہوتے ہیں وہ بال ایسے نزدیک آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ایک کالا نشان آپ محسوس کر سکتے ہیں ہلکے ہلکے ایسا وہ آ جاتے ہیں اور یہ بالوں کے سامنے آنے سے بلیکنس سے وہ جو تیز دھوپ آ رہی اس کی کمزور ہو جاتی ہے تو اگر آپ کاجل لگا لے سورما لگا لے تو آٹومیٹیکل جب تیز دھوپ میں جاتے ہیں تو یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کاجل اور سورما وہی کام کرتا ہے سمجھ رہا اس سے بھی نظر تیز ہو جاتی ہے ابھی دھوپ میں کچھ دکھنا نہیں ہے بہت تیز دھوپ ہے آپ چھوٹی کرتے ہیں آنکھے تو کاجل سورما وہی کام کرتا ہے تو ایک تو اس سے ویسی نظر تیز ہوتی ہے یا اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے طبی طور سے بھی میڈیکل ہی نظر تیز ہوتی ہوں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا بالوں کی گروت کے لیے